جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کو آج کے علاقے میں خوش امدید کہتے ہیں ہم نے ایک پرسوں ویڈیو وہ اپلوڈ کی تھی کہ تل کی فصل کے اندر جو تمام گھاس سنواز جڑی بوٹے ہیں یا چوڑے پتوں والی جڑی بوٹے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک سپریے کا یعنی ویڈی سائٹ کا ہم نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا تو وہ ہم نے اس کی ویڈیو وہ اپلوڈ کی تھی تو آج آپ کو اس چیز کا ریزلٹ دکھانا چاہیں گے جنگوستوں نے ابھی تک ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا تو فالو لازمی کالیں تاکہ ناکس تنوازی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے کیونکہ کسان کا جو فصل کے اندر جب جڑی بوٹے ہوتی ہیں تو کسان کا نہ فصل کو کھا دینے کا دل کرتا ہے نہ کچھ اور خرچہ کرنے کا دل کرتا ہے تو ہم نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا ہم نے ایک ویڈی سائٹ کا سپریہ کیا تھا جو خاص طور پر لوگ آلو پہ کرتے ہیں آلو کی فصل پہ تو آلو کی فصل بچ جاتی ہے باقی تمام جو بوٹے ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس طرح ہم نے تل کی فصل کے اوپر یہ ایکسپیرمنٹ کیا تو اس کا ریزلٹ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن جو ہم نے یہ کیے ہے یہ سائیبان کمپنی کا ہینڈز اپ کے نام سے ہے تو یہ تین جو کیمیکل ظاہر ہیں یہ ان کا مشچر ہے کوزیلو فو پی ایٹھائل بین سلفوران تو اس طرح لیکن ہم نے جو یہ کیے ایکسپیرمنٹ یہ ہمارا کوئی ہمیں اس کا کوئی خاطر خواہ ریزلٹ یا فائدہ جسے کہہ لیں وہ نظر نہیں ہے کیونکہ اب ہمیں سپریہ کے ہوئے اٹھالیس گھنٹے گزر چکے ہیں اٹھالیس گھنٹے کے بعد تو اس کا ریزلٹ آ جانا چاہیے یہ میں اب آپ کو وہ لائن دکھانا چاہوں گا وان ٹو تھری فور فائیو سکس سیون یہ ہے اب اس لائن کے اندر یہ دیکھیں ہم نے یہ سپریہ کیا تھا اس لائن کے اندر یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں لیکن اس کے اندر نہ تلکی فصل کو کچھ ہوئے نہ ہی جو جری بوٹے ہیں انہیں کچھ ہوئے کیونکہ جو یہ جری بوٹے ہیں ان کا آپ کلر دیکھیں بلکل ویسے ہے کیونکہ جو یہ خاص طور پر جیسے اٹسیٹ وغیرہ یہ تو اگر آپ سپریہ کریں تو چوبیس گھنٹے بعد بھی وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ہمارے اوپر سپریہ ہو چکے ہیں لیکن ہلکی ہلکی بس ایسے یالو ہوئی ہے ایک تو یہ ہماری غلطی ہے کیونکہ ہم نے ایکسپریمنٹ کرنا تھا تو ہم نے خوشک وطر کے اوپر کیے خوشک وطر کے اوپر کیا ہے تو اس کا ریزلٹ ہمیں اچھا نہیں آیا لیکن دیکھو اب گیلی وطر کے اوپر ہم نے پھول گیلی وطر کے اوپر اگر ہم اس کا سپریہ کریں تو اس کا ریزلٹ کیسے آتا ہے ہم نے جو پہلے ڈوز رکھی ہے وہ ہم نے ڈوز رکھی تھی ٹینکی کے اندر یعنی چالیس ایمال یعنی ایک سو ساٹھ ایمال فی ایکر کے لحاظ سے لیکن ایک اور ایکسپریمنٹ ہمیں کرنا چاہیے اور اس کی ڈوز بھی تھوئی زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ اب اس کا کلر ہلکہ ہلکہ ییلو جو باقی لائنیں ہیں ان کی نسبت تھوڑا ہلکہ ییلو ہے یہ ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی گھاس مرجا ہوا نہیں ہے اگر گھاس کے اندر کوئی فرق زیادہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ اس کا ریزلٹ بہت اچھ ہے لیکن کچھ حد تک فرق ہے اب ہم نے اس فیلڈ کو پانی بھی دینا ہے تو دیکھیں پانی دینے کے بعد اس کا ریزلٹ کیسے بنتا ہے لیکن ہمیں یہ دوبارہ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہیے اس کی دوز زیادی کرنی چاہیے تو انشاءاللہ وہ ہم کریں گے وہ بھی دوستوں کو ساتھ شیئر کریں گے تو امید ہے تمام دوستوں کا ہماری ویڈیو سمجھ آ چکے ویسلام